بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھے ہیں سفر سکیورٹیز پائیوٹ لیمٹیٹ کو مخترم ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوشان بھی کہیں گے آپ نے اس ریگولر پورم آج آخری کاروباری دن تھا اس رمہ ہفتے کا اور کل جو ہمارا پورم تھا وہاں پر ہماری جو بات چیت رہی آپ کے ساتھ کل ایک بائنگ پیننگ تھا اور آج جو کل بائنگ پیننگ دیکھا گیا اس کا تسلسل آگے نہیں بڑھ پایا انٹرا ڈے ہنڈنڈ ایکس نے ضرور ایک سو نینانوے پوائنٹس کا اضافہ کیا کاروبار کا آغاز کافی اسی مومنٹم کے ساتھ ہوا اسی توقعات کے ساتھ ہوا جہاں پر کل اختتام ہوا تھا چھ سو چونتیس پوائنٹس کا اضافہ تھا جہاں پر کل لیکن آج وہ بلکل جاری نہیں رہے پایا اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں نمبر ایک ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب نے انہوں نے آج انونس کیا کہ وہ انٹرنیشنل نیٹی فانڈ اور ورنڈ بینک کے ساتھ دس اپریل کو جن کی میٹنگ تھی شیڈول تھی وہاں پر منصوب کر دی ہے اب وہ وشنگ ٹنگ نہیں جا رہے اور اس سے پہلے انونس ہوا تھا کہ اس میٹنگ میں وہ پارٹسپیٹ کریں گے اور اس سے پہلے یونائٹڈ ارب ایمیرس سے بھی ہوتے ہوئے جائیں گے ایک ارب ڈالرز کی یقین دانی لے کر لیکن جو کل دو ارب ڈالرز کی نیوز رہی سعودی عربیہ سے پاکستان کی کمیٹمنٹ انٹرنیشنل نیٹی فانڈ نے کنفرم کیا اسے وہ دم طور بھی ہیں آج اور مزید یہ کہ ہنڈڈ ایکس میں آج جو رجان دیکھا گیا دوبارہ سے وہ جو سینٹیمنٹس تھے نیوز ڈریون ہو گئے اور ایک بار پھر لگا کہ کل جو سینٹیمنٹس تھے وہ بلکل رائے گا گئے آج کے اس سیشن میں اور مجموعی طور پر آج ہنڈڈ ایکس تقریباً کل کا جو گئر تھا وہ آدھا ضائع کر گیا آج اس نے اڑا دیا اور تین سو ایک پوائنٹس کی کمی رہی چالیس ہزار اور انچاس پوائنٹس کی آج پروزن رہی ہنڈ ایکس کی اس گراوٹ کے بعد انٹر ڈے ضرور چالیس ہزار پانسو انچاس پوائنٹس کا ہائی پوسٹ کیا ایک سو نانو پوائنٹس کا اضافہ اس وقت جو سینٹیمنٹس ہے یہ کتنا آگے چلے گا مارکن میں جو رجحان ہے وہ کیا رہے گا اس پر بات کرتے ہیں فرحال ہماری جو ٹاپکس ہیں جہاں پر سیلز ٹیکس کی بات ہے اس نے اپنی کنٹیگویشن کی سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور نیشنل کلیرنگ کی جو اس وقت سٹیٹمنٹ ہے لیٹسٹ آج کی اس کے مطابق تمام سٹاک بروکرز پاکستان سٹاک چینج کے ان کو تیرہ پرسند سیند سیلز ٹیکس سیلز ٹیکس لگو کر دیا گیا ہے اور اپریل سات اپریل یعنی کہ آج سے اس کی جو کلیکشن ہے وہ ہوگی اور کلیکشن ہوگی مارچ کا مہینہ اس میں جو سیلز ٹیکس لگا ہے تیرہ پرسند اس کی کلیکشن آج کی سٹیلمنٹ پر ہوگی اور نیشنل کلیرنگ کمپنیاں پاکستان کے جو اسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق ٹوٹل ایک مہینے میں جو کلیکشن ہے اس تیرہ پرسند سیلز ٹیکس کی مد میں وہ پانس سے چھے ملین روپے سندھ حکومت کو ہونے کا اسٹیمیٹ ہے یہ وہ دوسری بڑی میجر نیوز تھی جس نے آج رول پلے کیا آج کی اس گراوٹ میں اور کل کا جو مومنٹم تھا اس کو توڑنے میں بہت اہم کردار تھا ساتھ اپریل یعنی کہ آج سے عید کی چھوٹیوں تک بلوچستان ویلز نے اپنی پروڈکشن کو بند کر دیا اور اس نے کہا کہ تمام جو اس کے کسٹومرز ہیں ان کے وہ سیلز آرڈر نہیں لے رہے بند کر دیا انہوں نے اور پروڈکشن روکنی پڑی ہے اس حوالے سے بلوچستان ویلز مینفیکچنگ اور مارکیٹنگ کرتا ہے جہاں پر آٹوموٹیو اگر ہم بات کریں ویلز ریمز جو کہ بناتا ہے وہ ٹرکس باسس ٹریکٹرز کاروں کے اور چھوٹی کمرشل جو گاڑیاں ہیں ان کے کمرشل یہ پروڈکشن کرتا ہے اب اید کے بعد دوبارہ سے پروڈکشن بھال ہوگی ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیچویشن تب کیا رہتی ہے اس دوران میں جو آرڈر بائلہ بھونگے ان کو دوبارہ سے بھال کیا جائے گا دوسرے نمبر پر تیزی جگہ جو مومنٹم ہے وہ فیلحال رکھتا ہوا نظر آیا خاص طور پر ٹنپریریلی ہنڈ ڈیکس کا اس وقت جو ٹیکنکل چارٹ ہے مہا پر لور سائٹ پر بات کریں جو ایک اچھا سپورٹ اس وقت جو ابتدائی ہے وہ انتالیس ہزار سات سو اکاسی انتالیس ہزار آٹھ سو پوائنٹس کی سطح پر ملکوز ہے جبکہ اس پورے اوٹ گوئنگ ویک میں جس کا آج آخری دن تا ہنڈرڈ ایکس صرف انچاس پوائنٹس کا اضافہ کر پایا ہے یہ ایک پوزٹیو سائٹ ہے اس پورے ہفتے کی کار کر دیئے گی ہنڈ ڈیکس کی اوبر دا ویکنڈ کس طرح کا رجحان رہے گا نیوز کا خبروں کا خاص طور پر پولٹیکل سائٹ پر جو اس وقت بہت ہائپر ٹنشن ہے بہت زیادہ عروج پر ہے پولٹیکل پڑا پاکستان میں وہاں پر کیا رہے گا اور منڈے کو ہم ویسا ہی ہنڈ ڈیکس کا ریاکشن دیکھیں گے ویسا ہی بیہوئیر دیکھیں گے اس طرح کا نیوز کا فلو رہے گا اقتدائی یہی فورکاسٹ ہے کہ ہنڈ ڈیکس انتالیس ہزار آٹھ سو انتالیس ہزار ساتھ سو ایسی پوائنٹس کی سطح پر سپورٹ پانے میں کامیاب ہو رہا جبکہ ایک بہت بڑا اور میرچر سپورٹ لیول ہنڈ ڈیکس کا جو اس وقت موجود ہے وہ انتالیس ہزار چار سو ننانوے پوائنٹس کی سطح پر ہے آج مجموعی طور پر جن سٹاکس نے کل مصبت پارٹسپیٹس کیا تھا انہوں نے گرانے میں بھی آج اتنی ہی تیزی سے میدان میں آئے جیسا کہ او جی ڈی سی اینڈو کارپریشن پاکستان پٹرولیم خاپ پاور کمپنی لکی سیمٹ سسٹمز لنٹڈ ٹی آر جی پاکستان اینڈو فرکلیسر اور ماری پٹرولیم ان تمام نو سٹاکس نے کل املا کر دو سو چار پوائنٹس کی گراوٹ دی ہنڈ ڈیکس کو آج کی دن اگر ہم دیکھیں تو آج جو آج کی جو بیٹل ہے اس میں جو سٹنٹھ ہے وہ ڈیپلائنرز کی جانب رہی نمبر آف شیرز میں کمی ہوئی تین سو پہنتیس ٹوٹل سٹاکس میں آج ٹیڈ ہوا کل کے تین سو چوون کے مقابلے میں ایک سو ستانوے کمپنیز کے شیرز کی قیمتوں میں گرابٹ دیکھی گئی ایک سو تیرہ کی قیمتوں میں حصافہ جبکہ پچیس سٹاکس مستقم پائے گئے سولہ کروڑ پچھتر لاکھ شیرز کا ٹوٹل آج کا روبر ہوا مارکن میں جس کی مالیت چار اشاریہ پانچ ارب روپیہ تھی کل بائیس کروڑ اور چودہ لاکھ شیرز کا کام تھا بزار میں اور اس کی مالیت تقریباً سات اشاریہ دو ارب روپیہ ریکارڈ کی گئی تھی مبندے کو ایک بار فس سے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ